رات ہی کا وقت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں جا رہے تھے تو ابو سفیان اور ان لوگوں پر نظر پڑی جیسی نظر پڑی تو وہیں کہا ابو سفیان یہ رسول اللہ کا لشکر ہے خدا کی قسم اگر تشبر فتحیاب ہو جائے تو تیری گردن اڑا دیں گے پوریش کی بہتری اسی میں ہے کہ حاضر ہو کے امن کی درخواست کرے تو معافی مل سکتی ہے اطاعت قبول کرے ابو سفیان کہتے ہیں جیسی میں نے آواز سنی تو میں نے آواز کی طرف چلا تو میری حضرت عباس سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا ابو الفضل میرے ماں باپ تم پر فیدان ہو اتنا بڑا لشکر دیکھا نا تو اب کیا ہوا الفاظ کے انچناؤ بدل گیا میرے ماں باپ تجھ پر فیدان ہو اب رہائی کی صورت کیا ہے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہی بتاؤ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پیچھے اس خچر پر سوار ہو جاؤ میں نبی علیہ السلام کی طرف تمہیں لے کے چلتا ہوں اور تیرے لیے آمن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب بیٹھ جاؤ میرے پیچھے ابو سفیان ان کے پیچھے بیٹھ گئے اور یہ نبی علیہ السلام کی طرف چل پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا ابو سفیان جوش میں آگئے تلوار نکال لی اور کہا کہ خدا کا اتنا بڑا دشمن بغیر کسی بات کے ہمارے پاس آگئے ہے اب تو اس کو قتل کرنا ہی ہے ادھر ابو سفیان ان کے ساتھ خچر پہ سوار تھے انہوں نے سواری کو تھوڑا تیز کیا اور یہ پیدل تھے تو یہ پہنچ نہ سکے اور وہ پہلے پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے پاس ابو عباس پہنچے ابو سفیان کو لے کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو امن دیا ہے آپ ان کو امن دی دیجئے معاف کر دیجئے یہ مکہ کا سردار ہے ادھر سے حضرت عمر بھی پہنچ گئے تلوار نکلی ہوئی ہے چمک رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں حضرت عمر بار بار نبی علیہ السلام کو کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں گردن اڑا دوں اور عباس نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے پناہ میں لے لیا ہے انہوں نے کہا عمر بار بار کہتے رہے اور نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہے کہ آپ کا ذرا سا اشارہ ہو تو بس میں گردن اتاروں اجازت کے منتظر ہیں اجازت نہیں مل رہی اور عدب کا تقاضی یہ ہے کہ بغیر اجازت کے دربار نبی میں وہ کوئی اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتے اب نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو صفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ رات وہاں گزارو صبح میرے پاس لے کے آنا اپنے خیمے ملے گئے اور ابو صفیان نے رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گزاری اب جیسے صبح ہوئی نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو صفیان کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو صفیان افسوس ہے تمہارے اوپر کیا وقت نہیں آگیا کہ تو یہ یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ کا تو یہ دل سے قرار کر لے ابو صفیان نے جواب دیا میرے ماباب آپ پر فدا ہوں آپ نہائیت حلیم اور کریم اور مہربان ہیں میرے ساتھ بڑی بردباری اور مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ واقعی کوئی اور خدا نہیں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں ہماری کوئی مدد بھی کرتا ہمارے تو بیشے تین سو ساٹھ ہم نے ڈسپیلے میں لگایا ہوئے کوئی کام نہیں آیا ہمارے تو یقینا آپ ٹھیک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اگلی بات پوچھی ابو صفیان کیا تیرے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو مجھے اللہ کا رسول جان لے تو یقین کر لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ساری باتیں وہی کہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو نہایت آپ حلیم و کریم میرے ساتھ بڑے ہی مہربان ہیں لیکن اس بارے میں ذرا مجھے ابھی کچھ تردد ہے کچھ خیال ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں اب حضرت عباس اس کو سمجھانے لگے کہ خدا کے مندے کیا کر رہے ہو ان کو سمجھایا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب یہ ابو صفیان کون ہے اب صحابی ہو گئے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی یہ مکہ کے بہت بڑے سردار ہیں اب حضرت عباس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو صفیان اپنے لئے فخر کو اور اس طرح کی حوصلہ افضائی کو موٹیویشن کو بڑا پسند کرتے ہیں تو آپ ان کے لئے کوئی ایسی بات کہہ دیجئے جو ان کی عزت افضائی کا ذریعہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ابو صفیان اب بولے کہ میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ سارا مکہ اس میں داخل ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن انہوں کا مسجد بھی اتنی بڑی نہیں میرا گھر ملا کے بھی اتنا بڑا نہیں کہ پورا مکہ داخل ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ابو صفیان بولے کہ ہاں اس میں بہت وسط بھی ہے بہت گنجائچ بھی ہے اب بات ٹھیک ہو گئی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب وہاں سے روانگی کا ارادہ کیا تو مکہ جانا تھا تو پہلے حضرت عباس کو کہا اب کسی اونچی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور یہ ابو صفیان کو ساتھ رکھیں ان کو اسلام کی جو عظیم بہارے ہیں وہ ذرا دکھائیں ابو صفیان کو اونچی پہاڑ رات کو تو آگ دیکھی تھی لوگ نہیں دیکھے تھے اب وہ اونچی پہاڑی پہلے گئے ایک لشکر گزر خالد من ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی نو سو ہزار لوگ اس میں تھے پھر دوسرا پھر کوئی قبیلہ پھر تیسرا قبیلہ قبیلوں پہ قبیلے گزرتے چلے گئے اور ابو صفیان جب دیکھنے لگے تو مرعوب ہوتے رہے ایک دم بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتے رہے اور انہوں نے کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا عباس تیرے بھتیجے کا ملک اور سلطنت تو بہت بڑی ہو گئی حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو صفیان یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے اور یہ جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کی مدد کا اظہار ہے یہ بادشاہت نہیں ہے اب جو قبیلہ گزرتا حضرت عباس صفیان پوچھتے رہتے یہ کون یہ کون تو وہ بتاتے رہتے بتاتے رہتے حتیٰ کے آخر میں نبی علیہ السلام مہاجرین انصار کے ساتھ ظاہر ہوئے ظاہری شکت بھی تھی اور باطنی حیبت بھی تھی دونوں چیزیں تھی ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور ہر قسم کی جو ضروریات کے چیزیں ہوتی ہیں جنگی وہ بھی تھی اور ساتھ ایک وجاہت ایک شوق اور ایک جذبہ اس کا ایک روڑ تھا ایک عجیب سی کیفیت تھی تو وہ دیکھتے رہے مہاجرین کا جو عالم تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انصار کا عالم سعید ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا تو سارے لشکر گزر رہے تھے آخر میں یہ گزرا سعید ابن عبادہ نے جب دیکھی نا نظر اچانک پڑھی ابو سفیان مکہ کا سردار مسلمانوں کا دشمن احد میں بھی آیا اور فنا فنا مقام میں مسلمانوں کے لئے اتنے معاملے کیے وہ تو جناب ایک دم جذبے میں آ گئے یہ بھی سردار تھے نا سعید ابن عبادہ یہ بھی جذبے میں آ گئے کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ آج تو بڑی لڑائی کا دن ہے آج تو اللہ بیت اللہ میں بھی قتل کو حلال قرار دے دے اب یہ تو ڈر گئے گھبرا گئے کہ یہ کیا جملہ بول دیا سعید ابن عبادہ نے اب یہ آگے پڑے اپنی بات کر کے پیچھے سے نبی علیہ السلام تشریف لا رہتے ہیں ابو سفیان گھبرا گئے اور پوچھا نبی علیہ السلام جب قریب آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے سعید ابن عبادہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی قوم کو اپنی قوم کو قتل کریں انہوں نے تو یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اور انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ کو عزتوں کا آپ کو رشتے داریوں کا اور آپ کو بڑا میں واسطے دیتا ہوں آپ مہربانی کریں یہ ایسا نہ کریں نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا یا ابو سفیان اے ابو سفیان آجت اليوم یوم الرحمہ ملحمہ نہیں آجت بڑی لڑائی کا دن نہیں آجت رحمت کا دن ہے آجت کعبہ کے قتل کے لئے حلال ہونے کا دن نہیں آج کعبہ کے عزت اور شرافت بلند ہونے کا دن ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا حکم دیا کہ سعید ابن عبادہ سے عالم واپس لے لیا جائے اور پھر نبی علیہ السلام نے دیکھی ایک ایسا خوبصورت فیصلہ فرمایا کہ ان سے عالم واپس لے کے انہی کے بیٹے کو سردار بنا دیا جہاں سے لیڈرشپ کو ایک میسیج مل رہا ہے کہ جو بھی قوم کا لیڈر ہو بڑا ہو اس کو تمام چیزوں کی نفسیات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ایک مکہ کے سردار سے تعلق ہوا اور ان کو عزت دینے ان کے لئے کہا جا کے اعلان کر دو جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امن یہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لئے تھا اور سعیت ہی ساتھ اس مسلمانوں کی حیبت دکھانے کے لئے یہ کام کیا تاکہ اندر جو ہے نا وہ پختگی آ جائے اور اللہ کی محبت بڑھ جائے اور یقین آ جائے کہ یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں اور باقی بھی بہت سارے اس کے فائدے حاصل ہوں تو نبی علیہ السلام نے وہاں ان کے ساتھ تو یہ کیا اور یہ سعیت ابن عبادہ اپنے آدمی ہیں پرانے آدمی ہیں لیکن ایک بات کہہ بیٹھے کہ آج تو جناب بڑی لڑائی کا دن ہے اب نبی علیہ السلام نے ان سے علم واپس لے دیا اب اس موقع کے اوپر قبائل میں دلوں میں لوگوں میں رنجش اور دوریاں ہو سکتی ہیں اب ان سے لے کے کسی اور انساری کو دیتے تو کوئی نہ کوئی دل میں بات آ جانے تھی آپ نے باپ سے لے کے بیٹے کو دے دیا باپ کے اندر کوئی جذبات بھی اگر پیدا ہو کیونکہ سعید ابن عبادہ جو تھے یہ درہ جوش کی طبیعت والے تھے ان کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر ایک جوش تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کی نفسیات کو دیکھا اور بیٹے کو دے دیا ابھی کتنے خوبصورت فیصلے ہیں حکمت سے بھرپور کہ کام آگے بڑھتا بھی جائے اور راستے میں آنے والے مسئلے ساتھ ساتھ حل بھی ہوتے چلے جائے ایسے کھولے دل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تو ان کے بیٹے تھے قیس ابن سعید ان کو دے دیا اس کے بعد نبی علیہ السلام سے ابو صفیان جو ہے رخصت ہوئے اور جلدی سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور وہ آن جا کے اونجی آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں میری رائے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں تم میں کسی کے اندر طاقت نہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن فریش نے کہا تمہارا دماغ خراب تیرے گھر میں پورا مکہ آ جائے گا کہ نہیں جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو امن کہ مسجد بھی چھوٹی کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن یہ اعلان کیا ادھر سے حضب ابو صفیان کی بیوی جو اسے مسلمان نہیں ہوتی ہند وہ آ گئی یہ بڑا پاگل ہو گیا اس کا لگتا دماغ خراب ہو گیا عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے لوگوں سے کہا اس کی باتیں مت مانو اور بقاعدہ لوگوں کے سامنے شوہر کو گالی ہے دی برا بلا کا بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے ابو صفیان نے کہا دیکھو اس وقت ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا میں وہاں سے ہو کے دیکھ کر آ رہا ہوں اس عورت کی باتوں میں مت آنا اس وقت تو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو مسجد میں داخل ہو جائے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے تو یہ اعلان کیا اور ابو صفیان نے اپنی بیوی ہن سے بھی کہا کہ دیکھ خیریت اسی میں کہ تو بھی اسلام لیا ورنہ ماری جائے گی جا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے جا کے بیٹھ جا میں سچ کہہ رہا ہوں لوگوں نے جیسے اس اعلان کو سنا تو دوڑے اور بھاگے کوئی بیت اللہ میں پناہ گزین ہوا کسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور ہن جو تھیں یہ اپنے گھر کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے